سو ہلو دوستو آپ کو سوگت ہے ہمارے چینل بزنس کو جی میں ہے تو دوستو آج ہم بات کریں گے کیسے آپ کار بائی ان سیل کا بزنس رو کر سکتے ہیں اس کو سلو کرنے ہم دوستو آپ کو کتنا انویسمنٹ چاہیے پڑھتا ہے کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوارڈ ہے تو آپ پرانی کار ہیں کہاں سے خریدیں گے ساری ایٹو جیٹ ساری باتیں کریں گے تو اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کریں گے پران تک دیکھتا رہیے تو چھلی دوستو آج کا ویڈیو سرو کرتے ہیں دوستو جو اس میں سب سے پہلے بات آتی ہے کہ آپ کا انویسمنٹ کتا لگتا ہے تو دوستو اگر انویسمنٹ کی بات کریں دوستو سب سے پہلے جو آپ کا انویسمنٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے سوپ کورٹ میں دوستو اس میں جاتا ہے آپ کے لگوک 10 یار روپے جو کی دوستو آپ کا ایک جائیں پر ڈیکوریشن میں سوپ کی دوستو جب کوئی آدمی آتا ہے آپ کو اچھی لوکیشن پر سوپ دیکھے گا جب بھی دوستو اسے پسند آئے گا وہاں بیٹھ کے وہاں رام سے آپ سے ڈیل کرے گا آپ کو کونسی کار لینا ہے وہ اپنے ریکوائر میں بتائے گا اس کے حساب سے آپ اس کو اسے کار دیں گے اور دوستو دوسری بات اس کا انویسمنٹ جاتا ہے کار کی کوشٹ میں مطلب ایک سے چھے لکھ روپے آپ کی اوپر ڈپینڈ کرتے تھے آپ کتے پرانی کتے پیسے لگا کے کونسی کار لے رہا ہے جب پورا دوستو آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے میں نے ایوریج بتا دیئے ایک لاکھ سے چھے لکھ خریدنے کو دوستو آپ پچاس یاگی کار بھی خرید کے بھی سکتے ہیں لیکن خریدنے کو دوستو آپ چھے چھے لکھ کی بھی سکتے ہیں پورا دوستو آپ کیوں پر ڈپینڈ کرتا ہے توٹل اگر انویسمنٹ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک سے پانچ لاکھ روپے سکار فٹ تک کا دوستو اس میں آرام سے آپ کا سوپ کا ایڈیا ہو جائے گا ساتھی میں دوستو اگر آپ کا دوستو سے تین سو سکار فٹ تک کا ایڈیا ہے کار پارکنگ کے جانسے آپ کار کھریدیں گے رکھیں گے نئے کھریدیں گے تو آپ کو پتہ ہے اونر وان سے سیدھا ہی مانگوا سکتے ہیں دوسر چیز آپ کے ایس اوپسنال ہے پارکنگ کے لیے اگر آپ کو جرورت ہے تو یہ آپ لے سکتے ہیں پرنا دوستو سوپ کا اگر ایڈیا ہے تو دوستو آپ آرام سے بزنس شروع سکتے ہیں اب دوستو بات آتی ہے ڈاکیمنٹ کون کون سے ایک وائد رہتے ہیں اس میں دوستو آپ کے ڈاکیمنٹس میں آپ کے آل پرشنال ڈاکیمنٹس ہونا چاہیے جس میں کی دوستو وہی چیزیں آتی ہیں جیسے کی ہوتا ہے آپ کا ایڈی پروف ایڈریس پروف بینک اکاؤنٹ ایسا اکر ہے دوستو جیسا ہی آپ کی بزنس ڈاکیمنٹ ہوگا ہے پھر دوستو ساتھی میں اس میں کچھ آپ کو بزنس ڈاکیمنٹ ہونا چاہیے جیسے کی ہوتا ہے آپ کا جیسے ہوتا ہے بزنس کا ریشٹریشن نمبر آپ کوئی کمپنی یہ نام سے چلائیں تو ساتھی میں سوپ کا جیشٹی نمبر ہونا بہتی ہے جیسے کچھ ڈاکیمنٹ ہونا چاہیے تھوڑی بات دوستو آپ کی اگر آلٹیو میں پہچان ہے تو آپ کا کام آسان ہوگا کیونکہ آپ جو کار بیچیں گے اونر کو جس کو بھی اس کا آلٹیو کم آپ کو کروانے پڑے گا ریشٹریشن کا تو اس میں اگر آپ کی تھوڑی پہچان ہوگی تو دوستو اس میں کام میں اور آسان ہی ہوگی اب دوستو بات آتی ہے آپ خریدیں گے کہاں سے کار دوستو کار کھر دینے کے لیے آپ دہلی کولکتہ ممبئی ہیتراباد یا ادھر بک سٹیز سے جا کے کھرید سکتے ہیں وہاں پہ دوستو بہت سے ایسے مارکٹ رہتے ہیں جیسے دہلی میں کرول باگ ہے اور ایسی بہت سے آئی سٹیوں میں مارکٹ رہتے ہیں وہاں پہ بہتی سستی سستی ریڈ میں آپ کو ٹو ویلہ فور ویلہ جیسی کاریں مل جاتی ہیں بہتی کم ریڈ میں وہاں سے لا کے پھر دوستو کچھ موڈیفیکیشن کر کے اپنے اگر آپ سہر میں بیچنگ اچھی ریٹ میں تو آپ اچھا گھر تو پروفٹ کما سکتے ہیں اب دوستو مہین بات پہ آتے ہیں اس میں پروفٹ مارجن کرتا رہتا ہے اس میں دوستو اگر ایوریج پروفٹ مارجن کی بات لگے ہیں وہ لہتا ہے لگوے پچاس سے ستہ پاس سینڈ کا تو کی دوستو اگر میں آپ کو بتا ہوں اگر آپ نے کوئی کار کو بائی کر آئے لگوے ڈیڑھ سو دو لاکھ روپے میں پھر دوستو آپ اس میں آپ نے ریپیر کری ہے اس کی جو خرابی تھے اس میں کچھ موڈیفیکیشن کر آئے دوستو اس کا گھر چاہ آئے کہinä لگوے تیس سے چالیسUD جار روپے پھر دوستو اب اسی کار کو سیل کرتے ہیں اگر اچھے قیمت پہ آپ سیل کرتے ہیں تو تین سے چال لاکھ میں دوستو اب آرام سے سیل کر سکتے ہیں اگر دوستو اب اتنے میں اسے سیل کرتے ہیں تو آپ آرام سے اچھا خاصا ایک دیڑھ لاکھ کا پروفٹ ہو جاتا ہے دوستو جو کی ایک اچھا خاصا پروفٹ مانا جاتا ہے تو دوستو اس کے کر کے آپ منتلی کا اچھے کاز پروفٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ نے منتلی ایک ہی کار بھیج دی تو اسی میں آپ کا لکھ تیر لکھ کا پروفٹ ہو جائے گا منتلی کا اور دوستو اگر آپ نے دو تین بھیجی اسی کے حساب سے آپ کو پروفٹ بلتا جائے گا دوستو جی بیزنس کرنا بہتی زیادہ آسان ہے اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہتی آسانی شروع کر سکتے ہیں ابھی بھی کچھ مند میں ڈاؤٹ ہو تو مجھے کمنٹ سیکسن پر پوچھ سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکراب کر دیں تاکہ ہم لوگ ایسے ویڈیو لاتے ہوتے ہیں اوکے تھینکیو